موسیقی وار آن ٹیرر جب زیادہ پاکستان میں دہشتگردی بہت زیادہ تھی تو ان دنوں میں لوگ گھبراتے تھے آپ کے پاس امام بارگاہ میں آنے کے لیے تو تب بھی میں آپ کے پاس آئے ہوں اور میں آپ کا جو سارا جس طرح کی آپ کے خلاف جو دہشتگردی ہے اور جو ایک سیکٹیرین گروپ جس کی وجہ سے یہاں اتنی زیادہ ہزارہ کمیونٹی کے اندر اتنے زیادہ لوگ شہید ہوئے ہیں تو وہ مجھے پورا آگا ہے اور مجھے یاد ہے میں نے جب ایک سیکٹیرین گروپ کا نام لے کے پچھلی باری ان کی جب مضمت کی تو انہوں نے مجھے دھمکیاں دی جو میں آپ کو چیز بتانا چاہتا ہوں وہی ہے کہ پہلے تو میں آپ کا سارا ایشو سمجھتا ہوں شاید وہ پولٹیشن ہوں جو کہ مکمل طور پر جو آپ کی تاریخ ہے پچھلے بیس سال میں جو ہوتا رہا ہے وہ میں سارا سمجھتا ہوں دوسری چیز جب یہ واقعہ ہوا تو اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ پچھلی مارچ سے ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز نے ہمیں آگا کیا کہ ہندوستان پاکستان میں انتشار پھلانا چاہتا ہے اور اس انتشار میں خاص طور پہ شیعہ کے عالم اور سنی عالم کو ان کی قتل کر کے تو ایک سارے ملک میں کمیونٹیز کے بیچ میں انتشار پھلانا چاہتا ہے تو میں نے یہ کیبنٹ میں سب سے پہلے بتایا پھر میں نے اس کے پر سٹیٹمنٹ بھی دی جب ایک سنی عالم کو کراچی میں قتل کیا گیا یہ میری سٹیٹمنٹ بھی ہیں تھا اور یہ مسلسل اور ہماری آئے سائنے میں ان کو دعا دیتا ہوں کہ انہوں نے کم از کم تین یا چار بڑے پلوٹس جس کے اندر یہ قتل کرنے لگے تھے شیعہ یا سنی علماء کو تو انہوں نے اس کو بھی پہلے سے ہی پری ایمٹ کیا یعنی ان کو پکڑا لوگوں کو جو کرنے لگے تھے تو یہ جو ہوا ہے میرے ذہن میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ایک بڑی گیم کا حصہ تھا اس میں مجھے پوری طرح جب یہ ہوا یقین تھا کہ یہ وہی جو ایک پوری کڑی ہے ملک میں انتشار پھلانے کی اس کا یہ حصہ ہے لہذا میں نے پہلے انٹیئر منسٹر کو آپ کے پاس بھیجا کیونکہ جو سب سے چیز ہمیں کرنی کیا تھی کہ ہمیں جو لوائکین ہیں جو فیملیز ہیں جس میں بڑی بڑی افسوسناک چیزیں ہیں اب ایک آمنہ بی 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 بیٹھی ہوئی ہے جن کے پانچ بھائی پانچ بھائی وہاں شہید ہوئے اور دوسرا محمد صادق جو ایک ہی چھے بہنوں کے بھائی تھے تو یہ مجھے اس لیے میں نے ان کو فوری بھیجا کہ ہم پہلے تو جو فیملیز ہیں ان کو پورا اعتماد دلوائیں کہ ہم ان کی پوری طرح ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے ہر چیز ہر طرح ان کی مدد کریں گے ان کو اکیلہ نہیں چھوڑیں گے دوسری چیز میں نے آپ کی ساری ہزارہ کمیونٹی کو میسج بجھوانی تھی کہ ہم پوری طرح یعنی میری گورنمنٹ آپ یہ یقین کریں کہ ہم پوری طرح ان لوگوں کے پیچھے جائیں گے جو یہ جنہوں نے یہ کیا ہے اور میں ہماری جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان سے میں مسلسل رابطے میں تھا تو اب یہ پینتیس سے چالیس لوگ ہیں یہ جو دہشت گردی کر رہے ہیں جنہوں نے جو آئیسس ہے اور پہلے یہ لشکر جنگ بھی تھا پہلی آئیسس کا حصہ بن گئے ہیں یہ جو ہم اب دیکھ رہے ہیں ان میں سے کافی لوگوں کو ہماری سیکیورٹی فورسز نے ان کو مار چکے ہیں لیکن ابھی جو ہیں پینتیس سے چالیس لوگ ہیں تو آپ یہ یقین کر لیں کہ اس کے اوپر ہمارا پورا پروگرام بنا ہوا ہے سیکیورٹی فورسز کا ایک سیل بن رہا ہے جس نے صرف اور صرف یہ دیکھ رہا ہے کہ آگے آپ کو پوری پروٹیکشن اور یہ جو لوگ ہیں یہ جو جنہوں نے کیا ہے ان کے پیچھے اب ہم پوری طرح جائیں تو میرا مقصد یہ تھا کہ آپ کو دونوں چیزیں ہیں کہ ایک تو فیملیز جو مسئلہ تھا فیملیز کا کہ ان کو پورا اعتماد دلوائیں ایک آپ کی کمیونٹی کو اعتماد دلوائیں کہ انشاءاللہ آپ کو ہماری حکومت کی طرف سے فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ کہ انشاءاللہ آپ کو ہماری طرف سے پوری کوشش کی جائے گی آپ کو پوری طرح پروٹیکشن دینے کی میں صرف یہ آپ کو سمجھنا چاہیے کہ پرائیم منسٹر کے لیے اور چیز ہوتی ہے ایک عام شہری جب میں پہلے تھا تو میں آیا تھا آپ کے پاس لیکن پرائیم منسٹر ہوتے ہوئے سارے ملک کے اندر کوئی گارنٹی نہیں کر سا تھا کہ آگے کوئی ثانیہ نہ ہو تو اس لیے میں نے بار بار میسج بجوائی میں نے کہا آپ ان کو دفنا دیں اور آپ کے دکھ اور درد میں شامل ہونے کے لیے میں فوری آوں گا لیکن آپ جب شرط لگائیں گے تو یہ پھر آگے ایک چھوڑے آج عمران خانہ کل کوئی اور پرائیم منسٹر ہوگا یہ سب کے لیے پھر ایک پریسیڈنٹ بن جاتا ہے لیکن یہ میں کبھی آپ کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے پوری طرح علم تھا پورا میں انٹچ تھا اپنے فیڈرل منسٹرز کے ساتھ بھی میں اپنی سیکیورٹی جو ایجنسیز ہیں ان کے ساتھ بھی مسلسل انٹچ تھا پوری طرح میں یہ فالو کر رہا تھا ایک ایک چیز میں دیکھ رہا تھا کہ کیا ہو رہی ہے میں آپ کو یہ آج پھر کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی تکلیف میں صرف میں ہی شامل نہیں سارا پاکستان دیکھ رہا تھا اور آپ کی دکھ اور درد میں ہم سب شامل تھے صرف یہ مجھے خوشی یہ ہے کہ شکر ہے کہ آپ نے ہماری بات مانی اور ان کو شہیدوں کو دفنا دیا لیکن میں پھر آپ کو یہ کہتا ہوں کہ ساری قوم آپ کے ساتھ کھڑی تھی ساری قوم آگے سے آپ کے ساتھ کھڑی رہے گی میری گورنمنٹ آپ کے ساتھ کھڑی ہے پروینشل گورنمنٹ آپ کے ساتھ کھڑی ہے ہماری سیکیورٹی فورسز آپ کے ساتھ کھڑی ہے یہ میں آیا ہی آپ کو کہنے یہ تھا کہ یہ ہمارے بچے ہیں ہماری بہنیں ان کا پورا دھیان رکھیں گے اور ساری جو بھی شرائط ہے وہ مانی ہے اور پھر بھی آگے آپ کا دھیان رکھیں گے آپ کی یہ ہزارہ کمیونٹی کو یہ میں آشورٹی دیتا ہوں کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں میرا جو مشن ہے نا وہ یہ کہ صرف پاکستان میں لوگوں کو یونائٹ کرنے کا صرف پاکستان میں نہیں یہ جو مسلمان دنیا کے اندر اس وقت آپ خود سارے جو آپ زیادہ تر آپ کی کمیونٹی میں پڑے لکھے لوگ ہیں اور مجھے بڑی یہ ہمیشہ تاجب ہوتا ہے کہ آپ میں بڑی پلٹیکل اوئرنس ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میں شیعہ سنی کا ساری ایک فساد ہمیں پتہ ہے کہ کون پھلانے کی کوشش کر رہا ہے تو میری صرف یہ کوشش نہیں ہے کہ یہاں پاکستان میں ہم سب کو کٹھا کریں میں پوری کوشش کر رہا ہوں کہ مسلمان دنیا میں ہم یہ جو لائی جا رہی ہے تقسیم ڈیوائیڈ اینڈ رول کرنے کی وہ بھی ہم ختم کریں اور میں نے بڑی کوشش کیا ایران اور سعودی عربیہ کے بیچ میں ہم کسی طرح یہ یہ جو آپس میں ان کے تعلقات کو ٹھیک کیا جائے تو میں آپ کو شور کرتا ہوں کہ میری پوری کوشش ہے کہ اس ملک میں بھی یہ جو یہ جو فتہ پھنانے والا جو ایلمنٹ ہے اس کے پیچھے ہم جائیں اور ہم اپنی قوم کو اکٹھا کریں اور انشاءاللہ اس کے لئے میں پوری کوشش کروں گا موسیقی